بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر جمال دفر ہے میں پاکستان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز سے ریٹائر ہوں ہوں لازت ائیر اور ابھی میں اپنا ایک پرائیویٹ سیٹ اپ چلا رہا شگر کا عالمی دن چودہ نومبر کو آ رہا ہے اور اس پہ لوگوں کی آگہی بڑی ضروری ہے کہ شگر کے دن میں ہم لوگوں کی آگہی کریں کہ جی لوگ کیا شگر ہے کیا اور اس سے کس سمجھا جاتا ہے شگر ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کے مختلف آزا کو متاثر کرتی ہے اور اس میں دنیا میں جو سیچویشن ہے کہ دنیا میں تقریباً پنتالیس کروڑ لوگ شگر کی مرض میں مطلع ہیں اور پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد آبادی جنسی ہے شگر کی مرض میں مطلع ہے تقریباً ساڑھے تین سے چار کروڑ لوگ بیس سال کی اوپر سے اوپر اوپر کے لوگ اس مرض میں مطلع ہیں تو یہ بہت ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بیماری کو سے بچنے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اگر یہ بیماری کسی کو ہو جائے تو اس کا علاج پر کریں بیماری سے بچنے کا طریقہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ غیر متوازن خوراک اور ایکسرسائز اور واک کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی ٹنچنیں اور ہماری روز مردہ کی جو ذہنی پرابلمز ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا تعلق ہے تو اس میں اگر ہم لوگ کسی کو شگر سے بچانا چاہتے ہیں اور خاص کر ان لوگوں کو جن کے خاندان میں شگر ہے یا جن کو بلیڈ پریشر ہے یا جو مطاپے کا شکار ہیں کم کھائیں زیادہ چلیں اور متوازن غذا کھائیں سبزییں اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں اور اگر کسی مریض کو شگر ہو جائے تو اس سے بچنا اگر اسی پیچیدیوں سے بچنے کے لیے شگر کا مناسب کنٹرول بہت ضروری ہے اور پیچیدیوں کیا ہوتی ہیں دنیا میں اس وقت اندھے پان کی سب سے بڑی وجہ شگر ہے اسی طرح گردے فیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ شگر ہے ہارٹ اٹیکس اسی طرح فالج پاؤں کٹنا دنیا میں ہر انیس سیکنڈ کے بعد دنیا میں کہیں کوئی انگلی یا پاؤں کٹا جا رہا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے پاقیدہ ایک تحقیقات ہوئی ہیں تحقیقات میں یہ پتا جلا گیا کہ جن لوگوں کی شگر اچھی کنٹرول تھی ان لوگوں میں یہ پیچیدیوں کم ہوئیں ان لوگوں کی نسبت جن کی شگر اچھی کنٹرول نہیں تھی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر شگر اچھی کنٹرول کریں اور اس سے مشورہ کر کے باقیدہ دوائی استعمال کرنا کیونکہ یہ بیماری ختم نہیں ہوتی جڑ سے نہیں ختم ہوتی تو اس لیے باقیدہ لگاتار دوائی کھانی بڑھتی ہے اس کے لیے تو دوائی کھانا اور اس کے بعد خوراک کا خیال اسی طرح رکھنا جس میں نے بتایا ہے اور لائف سٹائل کو چینج کرنا ازہد ضروری ہے تاکہ یہ جو ہے بیماری کم سے کم لوگوں کو ہو جن کو ہو وہ اس سے پیچیدیوں سے بچ سکیں اور بس ایک ہی نعرہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے جہاں شوگر ہے یا نہیں ہے کم کھائیں زیادہ چلیں کم کھائیں زیادہ چلیں کم کھائیں زیادہ چلیں